دوستو اگر آپ ہی رنکو سنگ اور اندرے رسل کو خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا کی ٹیم کی خراب بلے باجی کو دیکھ کر اڑے کولکاتا کی ٹیم کے مالک شارعو خان کے ہوش کولکاتا کی خراب بلے باجی کو دیکھ کر کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ جیہاں دوستو کولکاتا اور ممبائی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں کولکاتا کی ٹیم کی خراب بلے باجی دیکھنے کو ملی ہے جیسے دیکھ کر کولکاتا کی ٹیم کے مالک شارعو خان کبھی ہوش اڑ گئے اس بیچ انہوں نے ایک ایسا بیان خراب بلے باجی کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا جس کو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو آخر کولکاتا کی ٹیم کی خراب بلے باجی کو دیکھتے ہوئے شارعو خان نے کیا کہایا تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورینٹ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنگو سنگ اور روش شرما میں کون ہے سب سے خطا ناگ بلے باج اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ممبئی اور کولکاتا کے بیچ ممبئی کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھلا گیا جہاں پر اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹوز جیتا اور پہلے گن باجی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ آج پہلے بلے باجی کرتے ہوئے کولکاتا کی ٹیم کی بلے باجی کافی زیادہ خراب طریقے سے دیکھنا کو ملے گی آج کے دن کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے شروعاتی پانچ وکٹ ماتر سنتاون رن کے اندر سنتیس گن کے اندر گر گئے جس کے چل گئے کولکاتا کی ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں کولکاتا کی ٹیم کی آج کے دن خراب بلے باجی کو دیکھ کر کولکاتا کی ٹیم کے مالک شہر اکھان کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے اپنی ٹیم کے خراب پردشن کو دیکھتے ہوئے حیران کر دینے والا بڑا بیان جاری کر دیا جس میں کولکاتا کی ٹیم کے مالک شہر اکھان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا اور ممبئی کی بیچ کھیلے گا اس میچ میں ہماری ٹیم کی بلے باجی کافی زیادہ خراب رہی ہے حالانکہ جس پرکار سے اس میچ کے اندر ممبئی کی ٹیم کے گنباجوں نے کافی زیادہ بہترین پردشن کر کے دکھایا ہے وہ بتاتا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہتر گنباج موجود ہے حالکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے بلے باجی پچھلے میچ کی طرح کافی زیادہ مجبوت دکھ رہی تھی لیکن اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کے کھلاری شروع میں دباؤ میں آگے جس کے چلتے ہماری ٹیم کے بلے باجوں کو اس میچ میں بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑا حالکہ ہمیں سنین لائن اور سال کی طوفانی بلے باجی کی عادت ہو گئی تھی لیکن جس پکار سے اس میچ کے اندر آج دونوں بلے باجوں نے کافی زیادہ دباؤ میں آ کر اپنا فکر دے دیا اس کے چلتے ہماری ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اور ہماری ٹیم کم سکور بھی بنا پائی اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ کے اندر اگر ہماری ٹیم کی طرف سے آج سلامی بلے باج بہتر شروعات کرتے تو اس میچ میں ہماری ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ مل سکتا تھا لیکن ہماری ٹیم کو اس میچ میں اندر مجبوط شروعات نہیں ملا اور اتنا ہی نہیں ہماری ٹیم کے کپتان بھی آج کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور باقی بلے باج جن پر ہمیں کافی زیادہ امید تھی ان کا بھی دن آج دیکھنے کو نہیں ملا جس کے قائن ہماری ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اس کے لئے وہ انہوں نے انتے میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری کولکاتا کی ٹیم کے طرف سے اگر سبی بلے باج ویٹرین بلے باجی کرتے ہیں تو ہماری ٹیم کا سکور کارٹ کچھ اور ہوتا اور اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کے اوپر ہم مجبوطی قائم کرتے ہوئے دکھائی دیتے لیکن آج ہماری ٹیم کا دن نہیں تھا جس کے چلتے ہماری ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اور ممبئی کی ٹیم نے ہم پر اپنا دب دبا قائم کیا تو دوستو اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کے بلے باجی کو دیکھ کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبرکلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد